اسلام علیکم میکن سپیک چینل پر خوشحامدید دوستو پرندو کے بادشاہ اکاب نامی پرندے سے کون واقف نہ ہوگا جو اپنی جسامت طاقت بھاری سر اور چون سے دگر شکاری پرندو سے مختلف ہے چھوٹے سے چھوٹے اکاب کے پروں کی لمبائی بھی دوسرے تمام پرندو کے پروں سے نسبتاً زیادہ ہوتی ہے پروں اور پنجو کے باعث اکاب پچانا جاتا ہے اکاب کے پنجو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنے سے دس کنہ زیادہ وزنی چیز اٹھا کر جا سکتا ہے جنواروں میں شیر کا پنجا اور پرندوں میں اکاب کا پنجا اپنی مثال آپ ہے اکاب کی کہیں اقسام ہیں جو لازمی نہیں کہ ایک دوسرے سے بلکل مماثل ہوں افریقہ اور ایشیا میں اکابوں کی سار سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں دیگر علاقوں یعنی امریکہ اور کنیڈا میں محض دو اقسام پائی جاتی ہیں اکاب نامی پرندے کی تقریبا ہر ہی مذہب میں عزت کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل پسندیدہ ہے مسلمانوں کا پسندیدہ پرندہ کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے نمائندہ شاعر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے دنوں میں جذبہ ازادی اوبارنے کے لیے مکمل اقاب کی زندگی کا سارا لیا ہے دوستو اقاب میں یہ انوکی صفت پائی جاتی ہے یہ پرندہ بہت زیادہ سیکھ جاتا ہے اور مالک کے ساتھ بہت زیادہ وفدار ہوتا ہے وفدار اتنا ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے بھی شکار اپنے مالک کو لا کر دیتا ہے قدیم زمانے میں اقاب کو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ شائع پرندہ ہوتا تھا عمومن اس کو بادشاہ پالا کرتے تھے اگرچہ یہ شائع پرندہ تھا تو کیسے ممکن نہ تھا کہ چنگیز خان اسے نہ پالتا دوستو چنگیز خان اور اقاب کی دوستی کے حوالے سے آپ نے بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی لیکن ایسا کیا ہوا کہ چنگیز خان نے اپنے ہی دوست یعنی اقاب کو تلوار سے کار دیا ایسی کہانی کے انسان کو رونے پر مجبور کر دے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے اگزارش کے کہ ایک اسپیک چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو تاریخ کے مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ منگول بادشاہ چنگیز خان نے اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ ایک دن شکار پر روانہ ہوا ساتھیوں کے پاس تیر کمان تھی اور چنگیز خان کے پاس اس کا پسندیدہ اقاب تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا اقاب یقیناً تیر کمان سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اسے ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بلاند ہو کر محول کا جائزہ لیتا ہے اور چھپے ہوئے شکار کو بہ آسانی دیکھ سکتا ہے آپ اسی آٹومیٹک ڈران کیمرہ سمجھ لیں چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں کا شکار کا بیشتر حصہ شکار ڈوننے میں غزرا مگر انہیں کچھ نہ ملا آخر کار تنگ آ کر وہ سب ہی اپنی خیمہ بستی میں آگئے کچھ دیر بعد چنگیز خان اقاب کو لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا اور اس نے کسی ساتھی کو بھی خبر نہ کی یقیناً بغیر شکار کے جنگل سے واپس آنا چنگیز خان کی شان کے خلاف تھا اس لیے وہ اکیلہ ہی دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا یہ سکت گرمی کا موسم تھا چشمہ دریاء وغیرہ سب سوکے پڑے تھے غشت کرتے کرتے چنگیز خان بھی تھک چکا تھا پیاس کی شدت میں نڈال ہو رہا تھا بہت دیر کے بعد اس نے چٹان میں سے ہلکی سی پانی کی دہار ٹپکتی دیکھی اس نے اپنے پیالے کو برنے کے لیے سب سے پہلے اکاب کا نکاب اتار کر اسے آزاد کر دیا اور پیالے کو دہار کے نیچے لے جا کر برنے کا انتظار کرنے لگا ابھی پیالہ بس برنے کو ہی تھا کہ نہ جانے اکاب کو کیا ہوا اس نے جبتہ مار کر پیالے کو گرا دیا سارا پانی زمین پر گر کر مٹی میں جذب ہو گیا چنگیز خان کو اکاب پر سخت غصہ آیا آخر وہ اس کا پسندیدہ جنوار تھا اس لیے اس نے برداش کیا اس نے پیالے کو زمین پر سے اٹھا کر ایک بار پھر دہار کے نیچے کر دیا پیالہ پھر برنا شروع ہو گیا ابھی پیالہ آدھا ہی ہوا تھا کہ اکاب نے پھر حملہ کر کے پیالے کو گرا دیا چنگیز خان نے سوچا کہ اکاب بیشہ میرا پسندیدہ ہے لیکن کسی کو ناقدری کرنے کی اجازت نہیں اور اس وقت پانی میری زندگی کے لیے نہائیت این ہے چنگیز خان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اتفاقی طور پر یہ منظر اسے آدمی نے دیکھ لیا تو وہ اسے عوام میں بدنام کر سکتا ہے کہ امارا بادشاہ ایک اکاب کو تربیت نہ دے سکا یہی سوچ کر چنگیز خان نے تلوار لی اور اکاب کو دوبارہ پاس آتے ہی اس پر وار کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اتنی دیر کے بعد پانی کی دھہار بھی رک گئی تھی چنگیز خان نے چٹان پر پاؤں رکھا اور کچھ ہی دیر میں پانی کے زخیرے تک پہنچ گیا جہاں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا تیلاب ہے اور وہاں پر علاقے کا مشہور ترین سام مرا پڑا ہے اور اس کا جسم پانی میں گر رکھا ہے چنگیز خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ پانی پی لیتا تو وہ مر جاتا چنگیز خان کو اکاب پر بہت حیرت ہوئی اور اپنے عمل پر پیشما ہوا مرے ہوئے اکاب کو اٹھا کر خیمے میں لے آیا تاریخ میں لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے عقاب کی شبیق کے مطابق سانے کا عقاب بنوایا آج بھی مجسموں تصویروں اور تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے چنگیز خان نے سونے کے عقاب کے ایک پر پر لکھوایا اگر تمہارا دوست کو یہ ایسا کام کرے جو تمہیں پسند نہ ہو وہ پھر بھی تمہارا دوست رہے گا اور دوسرے پر پر لکھوایا جو بھی کام غصے کے حالت میں کیا جائے وہ کام تمہارے لیے بھائی سے پیشے مانی اور بے سمر ہوگا تو دوستو اس کہانی سے آپ نے کیا آخت کیا کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بھانٹیں یہی اس عارضی زندگی کا خسنک ہے شکریہ